اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلمو تسلیمًا درودِ پاک بابا عزبولاند صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ حبیب اللہ صدواج بل احترام خلافہ اعظام اور راہِ طریقت کے ساتھیوں خلافہ اعظام کی ایک طویل فیرست ہے اور جو میرے حضور کا غلام ہے وہ ہمارے لیے عالی مقام والا ہے اس لیے آنے والے تمام مہمانانِ گرامی آمین آج کی یہ تقریبِ سعید سالانہ اُرسِ مُپاد پیرِ کامل شیخِ کامل عظیم عالمِ مبلغِ اسلام حضور خاجہِ خاجگان دائیِ ذکرِ بِالجہر الحاج حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ انعقاد پذیر ہے دوستان محترم آج کی یہ فضاء بتا رہی ہے کہ اس مردِ کامل کا اُرسِ بھاک ہے جس نے اپنے نہیں بیگانوں سے بھی یہ منوایا ہے کہ ذکر کا طریقہ کیا ہے ذکر کا صلیقہ کیا ہے یوں نہیں جس کے ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بلند واسے کوئی سبان اللہ کسے میں ربِ کعبہ کی یہ ہماری ٹوپیوں کی شفیدی یوں نہیں ہے کیا یہ پوڑر یہ سرف سے دھونے سے شفید ہوتی ہے نہیں یہ اللہ ہوں کی ضربوں سے ہوتی ہے اور یہ وہ تاج ہے جو سجا کے موری کے پادشاہ نے بتایا لوگوں جہاں بھی جاؤ گے اگر کوئی تمہیں تنج کی نگاہ سے تنج کی زبان سے بھی پکارے گا تو یوں کہے گا حق اللہ گنگا بندہ نہ بولے گنگا نہ بولے زبان والا اچھیے والا کے سبان اللہ اگر کوئی تنجیہ بھی کہے گا تو کیا کہے گا حق اللہ اسے چار گرہ کی چوپی نہ سمجھے یہ کیا ہے اور رنگا رنگ جہان دے سب کھانے تیرے جمادی روٹی تو بار دے ماں ملے اچھا جو موسیق قلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تو تیرے ہاتھ دی سوٹی تو بار دے ماں دل کرتا فلک تو چند لاکے گمبہ دے خضرہ دی چوٹی تو بار دے ماں سردار یار تاج شین شاہد نواب و دین توپی تو بار سبحان اللہ ارے یہ تاج سیاکے تو دیکھیں آپ اس کا مقام تو سمجھ اس کی شان تو سمجھ یہی وہ مقام ہے جہاں جامعہ شرفیہ مسلم ٹون لاہور جامعہ شیفیہ کے صدر مدرس نے یہی کھڑے ہو کے کہا تھا مفتی آزم نے انہوں نے کہا تھا لوگو مبارک ہو مبارک ہو تمہارے خواجہ محمد محسون وہ ہیں جن کا ظاہر اتنا خوبصورت ہے ظاہر اتنا خوبصورت ہے اور آپ نے میں علم کی انتہا سے دیکھ رہا ہوں کہ جتنا ان کا ظاہر خوبصورت ہے اس سے کئی گناہ ان کا باطن جو ہے مجھے دیئے مجھے دیئے جنہا توجہ جیدانِ بہترم لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے کھوکے سجانے کی ضرورت نہیں بولو 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 توجہ کرنا یہاں یہ سرزمینِ محری شریف اور میرے خادہ نے اتحادِ بین المسلمین کا سبق دیا ہے اور کملیا تُو محری شریف ہجبی کھوکے سجا کے تھا تھا دکانال آکے بیٹھا ہے بولو دے سیاد اللہ 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 امیم میرے والدے گرامی حضر پیر صغیر محبوب حسین شاہ صاحب معصومی رحمت اللہ آج بھی حضور کے یہ جو آرام کا ہے اس کی سیڑھییں چڑھو اس کی پہلی پوڑی کے نیچے میرے والدے گرامی کا دانت آج بھی دفن ہے جب عزیز الرحمہ نے بکواس کی تو میرے والدے گرامی اور ان کی جھگڑا ہوا اس کے مارنے سے دانت دکھل گیا اور بہت لہائی دو سحباب پرانے جانتے ہیں لیکن میرے والدے گرامی نے اپنا دانت وہاں سیڑھیوں کے نیچے دفن حضور قیم پنجم نے پوچھا شادی یہ کیا کیا سونے ہاں جدو پیر رکھیں گا نوکر یاد آئے گا آمین یہ جگہ صوفی منصور صاحب کی نہیں ہے داکٹر زمیر صاحب کی نہیں ہے داکٹر اکرام صاحب کی نہیں ہے حضرت قبلہ صوفی خالد محمود صاحب کی نہیں ہے اور کملیت موری والے دیا اے ہوجہ گا یہ ہوجہ گا ہے جہاں میرے حضور صدامت فرمایا کرتے تھے دعائیں دے ان کو جنہوں نے تیری جان چھڑا چھڑی دعائیں دے ان بزرگوں کو دعائیں دے اکر زمیر صاحب منصور صاحب جناب اکر قیام صاحب اور ان بابوں کو پاکستان بنایا قید اعظم نے پر دعاوہ کے دیا ساڑیاں بابیاں نے مینر کی دینا نے پر دعاوہ کے دیاں بابیاں نے کیوں مورید بے تاج بادشاہ نے کہا اوہ تسی میرے ہو گولتا سیار ہائے 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 ایک شاعر نے کہا ہے جنگل شہر کو چھوڑ کے میں جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں شہر کو چھوڑ کے میں جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں اوہ یا کیا کملیا لوگ جنگل تو شہر آنا تو شہر تو جنگل جا رہے ہیں ادھی وجہ انہاں کہا میرا تخیل سون شہر کو چھوڑ کے جنگل کی طرف لوٹ رہا ہوں انہوں نے کہا کیوں اسے کہ شاید کہ درندوں میں کوئی انسان رہا ہو شاید کہ شاید کہ شاید کہ درندوں میں کوئی انسان رہا ہو ان ترجو کری دو چار نہیں مجھے لاکھوں میں کوئی ایک دکھا دو کوئی جو ظاہر کی طرح اندر سے بھی ایک رہا تو جا رہی اے شاید چنگے ہون شاید اسداد نے شاید پتا لگ دیا اوہ کھوکے آلے اوہ انہوں نے تعدل بین المسلمین سبق دے کے واپی جو بندی شیعہ غیر مزبانوں ایچھے لیا کے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھایا امید 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 کہ خاجہ کی قبرِ انور کو دیکھ کے ملاد منانا تمہیں پسند نہیں یہ ران نبڑے گا میں موقع لانگا تسید زبان اللہ اکھو 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 دوستان محترم سوچھو تسید زبان اللہ اکھو 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 یہ تاج دیا ہے یہ چلنے کا طریقہ سکھایا ہے توجہ کر ایک مدد بھی مدد بیٹ گئی جاؤ یہ میرا چیلنج ہے پاکستان نہیں دنیا میں میرے خاجہ کی صورت جیسی کسی کی صورت دکھاؤ میرے خاجہ کی چال جیسی اور بولتے صحیح کسی کی چال دکھاؤ میرے خاجہ کی گفتار جیسی کسی کی گفتار دکھاؤ میرے خاجہ کے جلال جیسا کسی کا جلال دکھاؤ میرے خاجہ کے تبصن جیسا کسی کا تبصن اللہ 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 سیڑھیاں اتل دیں نا سیڑھیاں بے اختیار لوگ بھول پڑتے کیا جنہوں نے دیکھا ہے وہ اپنے اپنے ماضی کو وہاں لے جاؤ جنہوں نے نہیں دیکھا توجہ کرو وہ چٹی جی ٹوپی ہوتے چٹی جی ٹوپی ہوتے ساوی دستار سی لنگر کھانے والا چپ نہیں ہوگا چٹی جی ٹوپی ہوتے ساوی دستار سی سونی جی شکل نہ لے سونی کفتار سی فیض جتا کھل نہ جائیں آب ایک لائی بہاری توجہ کر یار توجہ کر حضور فرماتے ہیں جب میں غیر ممالک کے سفر پہ گیا ایک ایسی جگہ آئی جسے اینڈ آف ڈی ورلڈ کہتے ہیں اینڈ آف ڈی ورلڈ دنیا کا آخری کنارہ جس سے آگے پانی ہے سمندر ہے اینڈ آف ڈی ورلڈ حضور فرماتے ہیں اس کے میں کنارے پہ کھڑا ہو گیا آگے پانی ہی پانی اگرو پچھے آف محمد ماتون پاکستانی تے لکھان دی لینوں دی تے رہے کے جلیاں پانا لیں اب یہاں کیا ہوگا یہاں کیا ہوگا تیرے ساتھ ذاکر نہیں ہے ذکر کرنے والے ساتھ بظاہر نہیں اب کیا ہوگا جسے اگر پانی ہی پانی ہے کنارے پہ کھڑا ہوا میرے فہم و ادراک میں کہا و ام من شیئن اللہ یسبو بحمدہی تعالی کائنات کی ہر شیئر اللہ کا و ام من شیئن اللہ یسبو بحمدہی تعالی حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ سوچا نا کنارے پہ کھڑا ہو کے میں نے کہا اللہ پاکستان میں تم ام من معصوم نے جلیاں ذکر کی اور تو آکیں گا شاہ جیے لبناکی میں لبناکی میں کب ملتا ہے بیٹھا ہو بے گے شاہ نائے تکے بلالا کے ہار سنگار نچے بیٹھا ہو بے گے شاہ نائے تکے بلالا کے ہار سنگار نچے پتھر پگل کے کیوں نہ ہون پانی یدو سامنے یار دے یا امی پتھر پگل کے کیوں نہ ہون پانی جدو سامنے یار دے یار نچے اسی حقوں کے سانو چالیس سال ہوگے پنجا ہوگے پچھونجا ہوگے سانو نے یہ کیفیت آئی کملیا کیوے آوے قدوان دیئے لگے تارنل تارتے تال ہندا لگے تارنل تارتے تال ہندا اوے ناج کا دا جو بے تال نچے وہ شاہ نائے تکے بلالا ایک نچیا اگے پھر لے دے گئی حضور فرماتے ہیں میں کنارے پہ کھڑا ہوگا دوست بیٹھ جو بھئی بیٹھ جو بیٹھ جو اے دے گالک کوئی نہیں نا بھئی موری آلے بادشادہ عورت ہو بھئی کہ آپ بارہ وجہ محفل جائیے یہ دریاں دائیے کہ میرا محفل آگئی ہوگی یہ دریاں دائیے کنی مسجد ہے آکنی مسجد ہے اکیدہ مدار ہے اور جیدے صدقے لنگر پہ کھاندے ہو جیدے صدقے پگڑیاں پان کے چڑھ دے ہو جیدہ صدقہ اے لباسات کے سفات کیا جے وہ جو دے تارتے چہڑو دے ہو دے ہور مقام ملے گا جی ترجہ کری آئے حضور فرماتے ہیں میں رک گیا رک کے میں نے پانی کے جانوروں سے کہا اوہ تُسی ذکر کر دے ہو آپ فرماتے ہیں جب یہ میں نے آواز بلند کی تو آنکھیں بند کر کے میں نے کہنا شروع کیا اللہ 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 آمین پانی کے جانور کناروں پہ آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے ساتھ وجہ کی قیفیت میں آگئے اے کملیا کوئی بلانوالا ہو گئے پر آخری بات سمجھو کر ہندوان کا ایک پادری وائپوپ بابا گرو نامت بابا نامت کہتا میں جا رہا ہوں میں نے دیکھا درست پہ کچھ پرندے بیٹھے ہیں اور درست کو آگ لگ گئی ہے بول یار درست کو آگ لگی ہے اور اس کے پتے جل رہے ہیں مگر پرندے پکے ہوگے اس درست پہ بیٹھے ہیں بابا نامت کہتا میں نے پرندوں کو مخاطب کیا مخاطب کر کے پرندوں کو کہا پرندوں آگ لگی اس برچ کو آگ لگی آگ لگی اس برچ کو جلنے لگے اس کے پاک اڑ جاؤ رے پنچیو جب پنک تمہارے ساتھ آگ لگی آگ لگ گئی ہے آگ لگ گئی ہے پتے جل رہے ہیں کچھ دیر کے بعد تم بھی جل جاؤگے اڑ جاؤ پر تمہارے ساتھ ہے اڑتے کیوں نہیں کیوں بیٹھے ہو آگ لگ گئی ہے آگ لگی اس برچ کو آگ لگی ہے اڑ جاؤ رے پنچیو جب پنک تمہارے ساتھ انہوں نے کہا بابا نانک جائی نام ساڑی بھی سنو ساڑی بھی سنو انہوں نے کہا بابا نانک پوچھا کیا انہوں نے کہا بابا نانک پھل کھایا اس برچے کہا کیا چار بندے سے نزالتاں جہاں جوگے تسی کتنے سے ہو بولتے صحیح پھل کھایا اس برچے کہا قسم رب کا باقی ساری زندگی بھی اس آستانے کا کھاک روپ بن کے بھی زندگی گزار بدلہ نہیں اتان سکے گا پھل کھایا اس برچے کہا ارے لپڑے اس کے پاس بابا ہم نے اس طرح کا پھل کھایا ہے اس کے پتے اپنی بیٹھوں سے لبیڑے ہیں اور گندے کیے ہیں یاد سایا لیا ہے پھل کھایا اس برچے کا ارے لپڑے اس کے پاس اب پکھ مہراجی پاک کہنے میں ہیفن ہوں تیجے سدھی پنجابی اکھا تے پھڑے موں اور پکھ ہمارا جی منا اے حید ہے تفہ ہماری زندگی پہ جو یہ جل گئے تو ہم بچ جائیں اے کملے آپ پرندے وفا کر دے نہیں تو موری علیہ لنگر کھا کہ پھر وفا نہیں کرتا توجہ کری اور میرے حضور جریزر بخت سلطان الولیاء کے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں توجہ کری وقت کے دامن میں کلت ہے حضرت پیر کامل شیخ کامل حضرت خاجہ فقیر محمد جراہی رابط پنڈی کی بازار سے گزر رہے ہیں دیکھا ایک نوجوان داری والا بندہ کپڑوں کو رنگ دے رہا ہے فرمایا کی پہ کرنے ہوں حافظ جی کی پہ کرنے ہوں کملیا کہاں چھو آشیب کہاں راول بندی کنے تسیہ بھئے حافظ تفصیل میں نہیں جاؤں گا جمعہ کا وقت قریب ہے میرے ملک پاکستانی بلکہ دنیا کے عظیم شورت کیافتہ سانا خان جناب محمد شاہباز قبر خوریدی آپ نے بارگاہ مصطفی میں حاضری لگانی ہے اور پھر جمعہ کا وقت ہے اختصار کے ساتھ کی پہ کرنے ہوں اگر حضور حضور کپڑے کو رنگ دے رہا ہوں فرمایا ماندہ صافہ بھی رنگ دیں گا بولتے سہی آرہے ہیں ماندہ صافہ حضور رنگ دے رہا ہوں ترجہ کریں فرمایا ماندہ صافہ رنگ دیں میں بیوینا دعا ستے دعا تو مرسا صافہ رنگ دیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا دو چار نہیں مجھے لاکھوں میں کوئی ایک دکھا دو کوئی ظاہر کی طرح اندر سے بھی ایک رہا ہو توجہ کری یار قصہ مقتصر واپس آئے حافظ جی فرمایا ہاں پیش کی جا سنی درہ چورے دے بادشاہ نے موٹے ترکھا فرمایا جا اللہ تینکو بھی رانگل آئے سبحان اللہ اللہ تینکو بھی رانگل آئے تیرے منڈیاں کو بھی رانگل آئے ترجہ کری یار اب عیدگاہ شریف کے ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ہزارہ خلافہ ہیں پر جیڑا چورے والے نے سافا رنگ کے رنگ دی دعا لئیے اوزہ سلہ میرے نوابوں تین میں پہنے امین جا کائناتے چھے اور جیڑا نائی دین دا نوابوں میں اور ایسا رنگیا ایسا رنگیا دو جو کری یار مجھے یاد ہے حضور قیم پنجم عظیم عالمی مبلغ اسلام الہاج حضرت خاجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لے گے چنیوٹ تصیل چوب میں آپ کا استقبال ہوا دربارِ حالی انقشبندیہ مجدیہ وادی عزیز شیف کے گناموں نے استقبال کیا استقبال ہوا ریسٹ آؤس میں کچھ دیر کے لیے آپ نے دو چار دس من قیام فرمایا علماء کے جمع غفیر منظور احمد چنیوٹی کا شہر ہے ایک طرف ربوہ ایک طرف چنیوٹ ایک طرف آدھائے دیں ایک طرف حاصلے دیں بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑو دھرو فرکلیا نوابنے سی حضور قیم پنجم نے بس سبحان اللہ تک سبحان اللہ تک ترجو حضور خواہد سرکار نے فرمایا ایک شیر سنتے تھے نہ میں بہت نوازان پڑھیا نہ تصبہ کھڑکایا بل لینو ایک مرشد ملیا جنہیں اے جا بکش آیا بل لینو ایک مرشد ملیا جنہیں اے جا بکش آیا ترجو حضور نے فرمایا یہ دیکھو میرے سری ضربت کا فیض صوفی محمد علی تیرے طریقت رہے لے شریعت حضور بلال بہر بھی حضرت خاجہ صوفی محمد علی رحمد اللہ علی فرمایا یہ کسی سکول کالج کے نہیں پڑے لیکن ادھر چنیوٹی ہیں دیوبندی ادھر ربوے والے مرزائی ہیں فقیر ویچ بیٹھا ہے پر بٹھایا بیٹھا ہے بٹھایا بیٹھا ہے جو سامنے آتا ہے نا جو سامنے آتا ہے اس دل کی تختی کو تھو کے ایسا صاف کر دیتا ہے ایسا صاف کر دیتا ہے بولتے سے ہی آئے 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 اور پرانے کوئی بابا جی بیٹھے ہو تو میری آخری بات سننے میرے حضور زری زربت فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے میں نے یوں ہی خلافتیں نہیں دی ہیں بولتے سے یار یوں ہی خلافتیں نہیں دی میں بور کرتا ہوں بور اور بور کر کے میٹھے پانی کے چشمیں نکالتا ہوں اے بولتے سے یار پانی کے میٹھے پانی کے چشمیں نکالتا ہوں کوئی چشمہ لاہور میں اور بولتے سہی ہے اچھا اب میں نے کہتا حضرت قبلہ صوفی خالد مامور صاحب کو پوچھے بھئی ان کی عمر کتنی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کی طبیعت بھی اکثر علی رہتی ہے پر جو دو کیفیت دے چاہتا ہے کہ اللہ آپ نے نچتا آنگ آنگ نہ چاہتا ہے آمین کوئی چشمہ دیکھ لے کوئی چشمہ حضور فرمایا تو سہی فرمایا دیکھو تو سہی یہ وہ چشمیں لگا دیئے ہیں انہیں اب اللہ ہوں کی صدا پلند کرنے کی ضرورت نہیں ارے ان کی اولادیں سرح لاتی جائیں گی سرح لاتی جائیں گی کیفیت ہوتی جائیں گی اور یارو بس توجہ کرو اوہ شہنشائے نہ توہٹے چندیاں دی ضرورتیں یہ میرے مائی نے کسی انواقعہ میں مسید بنانی دیو دور پہ یہ دے اٹھ کے آکھیں بنو نہ یہ دروار نہ چندو والا ہے نہ گلو والا ہے نہ چولی پھیرن والا ہے اور قسمِ رابضی میرا معصوم ہو سی جیدے پیار دی ٹھوک کرنے دو چندو کی ضرورت نہیں گدا کری کی ضرورت نہیں مانگنے کی ضرورت نہیں اور یسی شہنشاد مریدہ اسی بابشاد ہے مریدہ توجہ دیکھ رہے ہیں بس ایک ہی آرزو ہے ایک ہی ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں ہاتھ باندھ کے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے محمد معصوم نے حضور قیوم پنجم نے اپنے مکھڑے سے پردہ اٹھا کے بتایا جلوہ یہ ہوتا ہے جلوہ یہ ہوتا ہے اور جنہانے ویکھے ہیں انہانوں مزارشیں میری ہاتھ بان کے کہ دو تین نومبر جب یہ سالانہ اور سے پاک ہوتا ہے یہ جگہ سجا دو جنیوں سے نہیں بلبوں سے نہیں اللہ زندگی کرے سوفی منصور صاحب دی آپ پیس جا لے گا دوسری بندیاں نال سجاؤں نہیں کلا کلا اینجل تے اینجل توجہ ہو توجہ ہو ایک فقیر میں ہاتھ بان کے ڈاکٹر اکرام صاحب سے معافی کیوں کہ ڈاکٹر اکرام صاحب کے پاس وہی جلال ہے جو میرے ماہی کا ہے تو میں بڑا ڈرنا بڑا ڈرنا بڑا ڈرنا لیکن ہاتھ بان کے ایک بزرگ جنگل سے گدرے دیکھا کائنات کی حرش ہے اللہ کا سکر کرتی ہے جنگل جھوم رہا ہے اللہ کا سکر کر رہا ہے چسویات کر رہا ہے آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلہ تھا آپ نے وہ تھیلے سے کلاری نکالی دستہ نکالا تھوک کے دستہ کلاری میں جب تیار کیا نا جنگل سے رونے کی آواز آئی یہ ایتھو سنوں گے تے سال گل ہی یاد رہ گی جنگل سے رونے کی آواز آئی اس کامل اکمل ولی نے پوچھا وہ جنگل روتا کیوں ہے روتا کیوں ہے اس نے کہا حضور جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے مجھے وہ رول آ رہی ہے فرمایا جب میں تجھ میں داخل ہوا تھا یہ چیز تو اس وقت بھی تھی اس وقت نہیں رویا مسکرا رہا تھا جھوم رہا تھا اللہ کا سکر کر رہا تھا اب کیوں روتا ہے اس نے کہا حضور اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں تھی پر کلاری الہدہ تھی دستہ جیڑائی کے دن بھی اسے پھولے گیا اگل سمجھے گا کلفیاں لینوں نہیں سمجھا نہیں توجہ فرمایا جب دستہ الہدہ تھا کلاری الہدہ تھی یہ کلاری لوہا ہے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یہ لوہا ہے گہرے جنس ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی فرمایا رویا کیوں فرمایا رویا اس لیے عرض کی حضور رویا اس لیے جب لکڑی میری جنس غیر کے ساتھ مل کے میری جڑے کاٹنے کو تیار ہوئی امین میری جنس لکڑی گھر سے مل کے میری جڑے کاٹنے کو تیار ہوئی مجھے اپنی جنس پہ رونا آیا ہے لوہے پہ رونا نہیں آیا آج وعدہ کر کے جاؤ یا اے لا دیو چار گرہ کپڑا ہے نہ جنار بنیادی پوڑ لے لے لا دیو اگر پہن دی ہے تو قسمانت میں کہا باقی اس کی ظلمت سے بھی وفا کرو اگر جیتے ہوئے تمہیں اس نے وفا کا ترس دیا ہے پریکٹیکل کر کے دیا ہے کملِ آج وعدہ الوفاہ کرتے سہیں کہ مولوی اشرا ولی تھانی میں کہا نہیں ولی مرتا نہیں ہے بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہوتا ہے قبر میں جانے کے بعد ستر گناہ فیض زیادہ دیتا ہے پر تُسی منو بھائی حضور قیومِ پنجم ولی سن حضور زری زربخص ولی سن میں نہیں مندہ بولو میں نہیں مانتا بھائی حضور زری زربخص ولی تھے حضور قیومِ پنجم ولی تھے اگر اوہ ولی سنت آقین اوہ 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 میرا زری زربخص ولی گھر تھا ولی گھر تھا میرے حضور قیومِ پنجم ولی گھر تھے اوہ ایک دو نہیں لکھانو لکھانو جنہیں ولی بنایا کملِ آؤ ولی زی بس وفا کر محبت کر اور جب محبت کرے گا وہ قبر سے بھی فیض دے گا میرا مرشد آج بھی زندہ ہے اتنا رو پہ جانا موبائل لائکے کدھی ہنجی کرنا کدھی ہنجی کرنا کدھی ہنجی کرنا کدھی ہنجی کرنا اے انگریز دا بنائے موبائل تے تینو کا یقین ہے بھائی ایدھی فلم محفوظ رہ گی اے ایدھو لندن دے گالت دات سکتا تے کملِ آجی دے محمدِ حربی دے اندر بیکروے لائید آج بھی کیمرے موجود ہیں آج بھی لیٹ ورک موجود ہیں اے کسی عام بندیدہ لائیا نہیں آج بھی